سراؤں کے ساتھ تعلق تعلق سے مراد یہ کہ ان کو عزت دینا یا ان کی بیز دینا اگر جو سے ہمارے معاشرے میں ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو ان کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے اس حوالے سے ہمیں کیا رویہ حرام ہے جی کسی بھی انسان کی ڈگنیٹی کو تو آپ ویلیٹ نہیں کر سکتے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے یا وہ خواجہ سراؤ ہے اس کی آپ عزت کریں اور ہمارے معاشرے میں واقعی پیسا وطبکہ ہے اور ان کو مجبوراں پھر ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے پھر وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کے لئے چونکہ معاشرہ ان کو صحیح طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا اور کئی لوگ تو اس کے ذریعے کمائی کرنے کے لئے جالی بھی خواجہ سراؤ بنے ہوئے ہیں اور خواجہ سراؤ کے جو احکامات بھی جو ہے نا وہ جو خواجہ سراؤ مردوں سے زیادہ مشابعت رکھتا ہے اپنے معاملات میں تو اس کے پر مردوں والے احکام لگیں گے جو عورتوں سے زیادہ مشابعت رکھتا ہے اس پر عورتوں والے احکام لگیں گے یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس پر یہ اتفاقی عمر ہے باقی ظیر ہے خواجہ سراؤ جو پبلیکلی جا کے لوگوں کی عورتوں کی خوبیاں اور اس طرح کی چیزیں لیک کرتے ہیں ان کو عورتوں کے ساتھ انٹریکشن کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگرچہ خواجہ سراؤ اور عورت کا پردہ نہیں ہے آپس میں لیکن وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیر اسلام آئے تو سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک وہاں پہ وہ اسی طریقے سے خواجہ سراؤ بیٹھا تھا اور وہ کسی عورت کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی عورت ہے اور اس کے اتنے بل پڑتے ہیں اتنے بل پڑتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ موٹی عورت کو پسند کرتے تھے تو نبیر اسلام نے ڈانٹا اور فرمایا آندہ سے یہ تم لوگوں کے پاس نہ آئے اسی طریقے سے ایسی بزاری عورتیں جو لوگوں کی عورتوں کے معاملات بار جا کے ڈسکس کرتی ہیں ایسی عورتوں کے ساتھ بھی اپنے گھر کی عورتوں کو انٹریکشن نہیں کروانا چاہیے خواجہ سراؤ تو بڑی بات ہے ٹھیک ہوگی تو میں تو یقین کریں میں تو یعنی عموماً جو بھیکاری ہیں میں ان کو بھیک نہیں دیتا ہوں لیکن خواجہ سراؤ جتنے بھی آتے ہیں میں ان کو ضرور دے دیتا ہوں کچھ نہ کچھ یہ پساوہ تبقہ ہے اور بھیکاری کے لئے قرآن میں حکم بھی ہے کہ آپ نے ڈانٹا نہیں اس کو نہیں دینا نہ دیں لیکن ڈانٹا نہیں سکتے سلواتیں نہیں سنا سکتے اس کو ذکر یا وظیفہ یا دعا کرتے ہیں تو اس میں اگر ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ تو رہے ہیں جو وہ تو زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے اگر اس کا مطلب ہی پتا نہ ہو تو پھر وہ کتنا ایفیکٹیو ہو وہ ایفیکٹیو کسی حد تک تو ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ ایک بندہ زبان سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور اس کا سٹیرنگ رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو زبان کی کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بندہ زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور سامنے وہ فوج مناظر ٹیو پہ دیکھے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے دیکھتا بھی اس در جا رہا ہے استغفر توبہ توبہ دیکھو جی تو بندگار تھے تو اللہ نے مند ہے ضروری تاک کہ استغفر پڑھ نہیں ہے تو یہ وہی چیز ہے لیکن اس کا خالی پڑھنے کا بھی فائدہ ہے شیطان بھاگتا ہے اس سے جہاں میں ترمیزی میں حدیث ہے نا کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے دس نیکییں ملتی ہیں تو نبی علیہ السلام فرمائے میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف ہے اب کے حالانکہ علیف لام میم کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا لیکن اس پہ بھی دس نیکییں ملیں گے یہ بالکل ایکسٹریم روئیہ ہو جاتے ہیں بالدوگ کہتے ہیں کہ خالی عربی کو پڑھنا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ نا کہ فائدہ ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے مقصد اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ ٹاپ پرارٹی ہے یہ اس کا سائیڈ بینیفیٹ ہے کہ آپ کو سواب مل رہا ہے قرآن سواب کے لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اتنی صورتیں پڑھا لے رہے ہیں کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے یہ سائیڈ بینیفیٹ ہے اصل میں جو اس کا احسن ہے وہ اس کی تعلیمات پر عمل ہے